اسلام علیکم میں ہوں فخر عباس وراغ میرا یوٹیوب جاناں دیکھ رہے ہیں فخر عباس انفرمیٹیو آج میں آپ کے ساتھ اپنا انکوبیٹر اور جو ایگز میں چار پانچ دن میں رکھتا ہوں وہ شیئر کرنے والا ہوں ابھی میں نے یہ دھوکے ٹوکلی میں رکھے ہوئے ہیں اس میں آسٹرولوک، ہیوی باپ گولڈن، چوچن اور ٹرکی کے تین ایگز ہیں ٹھیک ہے آسٹرولوک نے ایگزینہ سٹارٹ کر دیئے تھے اس لیے میں تین چار دن رکھ کے پھر لے آئے ہوں ٹوٹل میرے خیال مگو پندرہ سونہ ایگز ہیں میں ان کو صاف کروں گا اس پہ ڈیٹ لگوں گا اور ڈیٹ لے کے پھر انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ پہ دوبارہ ویڈیو شیئر کرتا ہوں تینکیو جی دوستو ڈیٹ میں نے اس پہ منشن کر دی ہے سارے ایگز پہ آج تیرہ آگست ہے اور آٹھا مہینہ ہے اور ایگز ہیں میرے پاس تقریبا ایک دو تین چار چھے سات آٹھ نو دس کیارہ بارہ تیرہ اور چودہ چودہ ٹوٹل ایگز ہیں میں نے یہ ہیگرو میٹر ایکسٹرہ لیا ہوا ہے باہر ٹمپریچر نوٹ کرنے کے لیے اس ٹائم روم کے اندر ہمیڈیٹری ہے فیفٹی فور پرس پرسنٹ اور جو ٹمپریچر ہے وہ تھرٹی فائف پوائنٹ فائف ڈگری ہے اس کے ساتھ ہی میں نے یہ ٹمپریچر کنٹرولر ایکسٹرہ لے لیا تھا یہ جو لگا ہوا ہے کیونکہ ان کیز ان کیز اگر چلتے چلتے یہ ٹمپریچر جواب دے جاتا ہے تو جو ایگز پڑے ہیں اندر وہ ٹمپریچر معقول ہونے کی نہ ہونے کی وجہ سے خراب نہ ہو جائے تو اس لیے میں نے امرجنسی اپنے پاس رکھا ہے تاکہ اگر کل کوئی ان کیز کوئی یہ کنٹرولر جو ہے یہ خراب ہو جاتا ہے تو میرے پاس امرجنسی کنٹرولر پڑا ہو اس کے ساتھ اٹیج کر کے میں اپنا جو سسٹم ہے وہ کو ازلی چلا سکوں اور کوئی بھی کسی قسم کا بھی نقصان نہ پہنچے اس لیے میں تھوڑا ایڈوانس چلا یہ اگرومیٹر اب اپن کرتے ہیں اس کو مشین کو بلکل یہ مینویل مشین ہے یہ ایک چک پڑا ہے اس کو مشین ہے اور اس کو میں نے کافی ٹھیک کرنے کی کو کس کی ہے لیکن میں اس کو ٹرن کرتے ہیں دن میں دو سے تین لفعہ ان کو ٹرن کرنا چاہیے یہ لیچے پلیٹ رکھی ہوئی ہے اور یہ اگز ہیں اس کو ٹرن کیا جاتا ہے اس کو ٹرن کیا جاتا ہے پیچھے اور ہے گرومیٹر رکھا ہوا ہے تو اندر کو ٹرنک کرنے کے لیے اپن ہے آپ کو ٹرن کیا ٹرن کا ٹرنک کرنے کیا اب تین اور دو besteht ہی quietly بھا کہ Baba سکتے ہو جائے لیکن بہت مشکل ہے یہ میں نے ایکز رکھے ہوئے ہیں ابھی دوبارہ ایک لائن لگاتے ہیں ایکز کی جو کے اوپر میں نے رکھے تھے ان کو پھر تطیر لگاتے ہیں ایکز کی ان کو ساتھ اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ ان کو جو ہے نا ٹرننگ کرنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو اور یاد بھی رہے مجھے کہ کون سی ڈیٹ کو تھا اس لیے میں نے اس کے بیچے کراس کا نشان لگایا ہوا ہے اور سامنے جو ہے نا وہ میں نے ڈیٹ پکھی ہوئی ہے کہ کون سی ڈیٹ جو ہے نا مینشن ہے تاکہ مجھے یاد رہے اور اس میں سے جو ایکز انفرٹائل نکلیں گے یا جن میں اتنا کوئی نہیں ہوگا مطلب کہ چک جو ہے وہ نہیں بنسکے گا تو اس کو اٹھا کے باہر پہنگنے میں آسانی پہ دوں اس لیے اس پہ ڈیٹ اور پیچھے کراس لگا دی ہے میں نے پھرا آٹ ڈیٹ ہے اور یہ ٹھیک ہے یہ ترکی کا ایگ ہے اس میں زیادہ ترکی کے ایگز ہیں اور کچھ ابھی یہ آسان لو پر بف کے ایگز میں نے رکھے ہیں انشاءاللہ کچھ نے ایک ہفتے بعد نکلنا ہے کچھ میرے خیال میں کل نکلیں گے اور کچھ جو ہیں ہفتے ہفتے کے بعد سٹارٹ ہوں گے ابھی ٹرائل پہ ہے سارا سسٹم تو انشاءاللہ جیسے یہ ٹرائل ختم ہوگا کمیابی سے تو میں جو ہے بڑی مشین ہے خود بنا ہوں گا اور وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ میرا میرا بروڈر ہے ٹھیک ہے یہ میں نے بروڈر خود بنایا ہے یہ بروڈر ہے اس کی تقریباً پرائس آئی ہے ٹری ہنڈرڈ سکسٹی تین سو ساٹھ اس کی پرائس آئی ہے اور میں نے خود بنایا ہے سائیڈ سے میں نے نٹ لگا دیئے سات آٹھ نٹ لگے ہوں اس کو اس کو گھما کے اوپر ایک شیڈ رکھی ہوئی ہے اس کے نیچے جو ہے وہ زیرو کا بلب ہے جل رہا ہے تاکہ ان کو تھوڑی تھوڑی ہیٹ ملتی رہے نیچے پانی کا ایک برتن ہے فیڈ میں نے نیچے بچھائی ہوئی ہے یہ سارا دن چوزے گھومتے رہتے ہیں دو چوزے ہیں سامنے ایک ٹرکی کا چوز ہے یہ جو گھوم رہے اور یہ گولڈن مسری کا چوز ہے ان کا دل کرے سارا دن گھومتے پھرتے رہتے ہیں تین دن کے بعد ان کا یہ فرش یہ پیپر میں نکال دیتا ہوں چین کر دیتا ہوں بہت ہیلتی ایکٹیو ہیں ان کو ٹمپریجر بھی اچھا مل رہا ہے پانی اور خوراک بھی ٹائم پر مل رہی ہے سارا دن یہ مست ہو کے گھومتے ہیں یہ میرے بروڈر کا ریزلٹ ہے انشاءاللہ میں ایک اور بروڈر بناؤں گا جب اس کی بھی میں ویڈیو شیئر کروں گا اور میں نے انکوبیٹر بنانا ہے اس کی بھی ویڈیو شیئر کروں گا یہاں پہ سولر میرے پاس لگا ہوا ہے اور ٹرنٹی فور آور لائٹ مطلب میرے پاس رہتی رہتی ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آج کی جو ویڈیو ہے میری آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ جو بھی ریزلٹ آئے گا تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا جو بھی انکوبیٹر آپ بناؤں گا میں خود ہی دو دو ہزار کی مشین بناؤں گا بناتے وقت ویڈیو میں بناؤں گا تاکہ آپ لوگ بھی خود بنا کے گھر پہ تیار کر کے اور اپنی خود کی ہیچری بنائیں تاکہ آپ لوگوں کی بلیک میلنگ اور یہ جو میڈل مین ہوتا ہے اس کی بلیک میلنگ سے بات چائیں خود چوزے تیار کریں اور خود بیچیں میری مثال آپ لوگ کے سامنے ہیں میں نے چوزے تیار کر رہا ہوں ایکس کے لیے اور ان کو مشین میں ڈال کے ان کے چکس نکلوا کے ان کو سیل کروں گا اس ٹرم چوزے کا جو ریٹ ہے وہ بائیس روپے ہے پاکستانی اور ایک میرے خیال میں بارہ سے پندر روپے کا سیل ہوگا تو کیوں نہ بننا دو چار دن انظار کر کے مشین کے اندر ایکس ڈال کے زیادہ منافع لیا جائے بجائے کہ کسی کی بلیک میلنگ ہو اور دوسرا یہ کہ اگر آپ لوگ مطلب آپ لوگ کے پاس بعض وقت چکس سیل نہیں ہوتے تو آپ کے پاس ایک شیٹ بنا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ لوگ چکس ڈال کے اس کو مہینہ ڈیڑھ رکھ کے پھر اس کو سیل کر دیں اس میں بھی فائدہ ہے اور اگر آپ کے چکس ڈیلی بیسس پر نکلتے ہیں اور ڈیلی سیل ہو جاتے ہیں تو ویلنگوڈ اگر بعض وقت نہیں نکل نہیں سیل ہوتے کم سیل ہوتے ہیں زیادہ ٹھہر جاتے ہیں تو آپ کے پاس اتنی سپیس ہونی چاہیے کہ آپ اس جوزے کو اپنے پاس دوت کروا کے اس کا وزن کروا کے اس کو آگے سیل کریں اور آنے والے سال کے لیے بھی آپ اپنے مرگیاں تیار کریں تاکہ زیادہ آپ چکس ڈال نکلوا سکیں اور زیادہ سیل کر سکیں تو کافی ساری چیزیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے انشاءاللہ اسطہ اسطہ جو جو میرا پلان ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا جن لوگ دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے میری روکیسٹ آئے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور کسی قسم کا کوئی چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں میرے علم اضافہ چاہتے ہیں تو کمنٹس کیجئے دسکرپشن میں میں اپنا نمبر دے دوں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ